اروند کے جوال کے بڑھتے ہوئے شگر لیول کی کیونکہ ادھر اروند کے جوال کا شگر لیول بڑھ رہا ہے اور ادھر عام آدمی پارٹی کے نیتا انسولین کی دوا لے کر تہار جیل کے باہر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت دلی میں اگر سب سے بڑا کوئی مددہ ہے تو وہ صرف انسولین کا ہے ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتا دے اسی بیچ اتحاد جیل کو کہ جیبال نے چٹھے لکھی ہے پرشاسن کو چٹھے لکھی ہے اور جیل پرشاسن پر دماؤں میں جھوٹے بیان تیرے کا بھی آروق لگا دیا ہے سوال یہی ہے کہ آخر کیا ڈاکٹر جیل پرشاسن کو ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور صرف عام آدمی پارٹی انسولین کو لے کر سچ بول رہی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں دلی شراب گھوٹالا ماملے میں تیہاڑ جیل میں بن مکھے منتری اروند کیجریبال کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے انسولین کی مانگ کو لے کر دلی کی راؤز ایونیو کوٹ نے کیجریبال کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈاکٹر سے پرامرش کی آچکہ کھاریچ کر دی ہے یعنی کیجریبال اب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کر پائیں گی کوٹ نے ایمز کو نردیش دیا کہ کیجریبال کی جانچ کے لیے ایمز ایک میڈیکل بورٹ بنائیں تاکہ پتا چل سکے کہ کیجریبال کی شگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کیجریبال کی توسری میڈیکل ضرورتوں کا بھی پتا لگائیں آرڈر میں جو جسائیوہ نے آدیش دیا ہے ہوم میڈ فوڈ جو الاؤ کیا گیا تھا ان کو وہ ابھی بھی اسی پرکار سے دیا جائے گا جیل آثورٹی ایمز کے سینئر ڈائیبیٹولوجسٹ کے ساتھ مل کر ایک بورڈ کا گھٹن کرے گی اور وہ بورڈ اپنی ریپورٹ میں بتائیں گی کہ کیا ارون کیجریبال جی کو ابھی انسولین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ یاچکا میں کیجریبال نے کوٹ سے ڈیوانڈ کی تھی کہ انہیں شگر ہے جیل میں انہیں انسولین نہیں دیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روز پندرہ منٹ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کیجریبال نے ڈیابیٹیز کی ریگولر جانچ اور انسولین کی مانگ کی تھی کافی دنوں سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری شگر لیول بڑھ رہے ہیں اور جیل کے اندر کوئی سپیشلسٹ ڈیابیٹرلوجسٹ نہیں ہے آج کوٹ کے فیصلے سے یہ بات ساف ہو گئی کہ تیہاڑ جیل میں کوئی بھی ڈیابیٹیز کا سپیشلسٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہم یہ ایک سواغت یوگی قدم ہے اور اس سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ اروند کیجریبال جو کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے در ایسل راؤز ایونیو کوٹ میں یاچکا کھاری جھونے سے پہلے ہی کہجریبال نے تیہاڑ جیل کے ادھیکاریوں کو چٹھی لکھی تھی اس چٹھی میں کہجریبال نے جیل پرشاشن پر آروپ لگائے تھے کہجریبال نے چٹھی میں کہا تھا کہ میں نے اخبار میں تیہاڑ پرشاشن کا بیان پڑھا مجھے بیان پڑھ کر دکھ ہوا تیہاڑ کے دونوں بیان چھوٹے ہیں میں روز انسولین مانگ رہا ہوں ایمز کے ڈاکٹروں نے کبھی بھی نہیں کہا چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے ایمز کے ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ ڈاٹا اور ہسٹری دیکھ کر بتائیں گے تیہاڑ کا پرشاشن راجنیتک دباؤں میں جھوٹ بول رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایڈی کوٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اروند کیجریبال جی اپنے ڈاکٹر سے بات نہ کر سکے اروند کیجریبال جی کو انسولین نہ مل سکے اس کے لیے پورا شدیانت رچ رہا بہت ہی گمبیر الزام لگایا جا رہے ہیں کہ اروند کیجریبال جی کو ماننے کی سازش رچی جا رہی ہے اور عام آدمی پارٹی اس طرح کے جھوٹے الزاموں سے کو ریپیٹ کرنے سے بچے کیونکہ سارے کے سارے پرمان کوٹ میں باقاعدہ پیش کر دیے گئے ہیں اب سی ایم کیجریبال کی بیماری اور انسولین کو لے کر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بھی جم کر بیان بازی ہو رہی ہے کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ ایک سپیشلسٹ ڈائیبیٹیز کے ڈاکٹر کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے تو ہم اس بات کا سواگت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اروند کیجریبال جی کو جلد سے جلد انسولین کے انجیکشن ملیں گے کانون کا سنمان کرنا چاہیے اور اس طرح سے کانون کا مزاک نہیں بنانا چاہیے جس کی شوگر ہے اگر بڑی اوہ لڑو میٹھے کھاتا ہے جس کی شوگر لگر بڑی اوہ مٹھی چائے پیتا ہے تو یہ سب نوٹنکی ہے کئیوال اس لیے نوٹنکی ہے کہ کسی طرح کے سہانو بھوتی ملے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے 18 اپریل کو کوٹ کے اندر دعویٰ کیا تھا کہ جیل میں کیجریبال آلو پوری، مٹھائی، کیلا اور آم چان بھوچ کر کھا رہے ہیں تاکہ انہیں میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت مل جائے لیکن ایڈی کے دعوے اور اب کورٹ کے فیصلے نے کہ جیل میں سمیت پوری آم آدمی پارٹی کو چھٹکا دے دیا ہے اور سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کی شوگر سے تیہاڑ پر کیوں اور کیسا پریشر ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت اور اب بات کا ناتک کے حبنی میں ہوئے ہتھیاکانڈ کی کریں گے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے نیہا ہتھیاکانڈ نے پردیش کی سیاست کو گرما دیا ہے بی جے پی کانون ویبستہ کو لے کر لگاتار کانونس سرکار کو گھیر رہی ہے تو وہیں خود ہے نیہا کی پتا سرکار کو کٹ گھرے میں قڑا کر رہی ہے جو کی کانونس کے پارشد بھی ہیں انہیں کانونس سرکار پر بلکل بھروسہ نہیں اور پریبار ماملے پر اب سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہا ہے اور ادھر کانونس سرکار لگاتار اپنی ساکھ بچانی کے لیے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں ریپورٹ میں کرناٹک کی حبلی میں نیہا ہتیاکار نے اس سیاست کو اور گرما دیا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کرناٹک کی بدحال کانون ویوستہ کو لے کر لگاتار کانونس سرکار کو گھیر رہی ہے نیہا کی پتا سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ساتھی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ نیہا کی پریبار کو سدھر امیہ سرکار پر بھروسہ نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں اس زگن ہتیاکان کو لے کر بی جے پی صدر امیہ سرکار پر حملہ بار ہے کرناٹک میں زورڈار پردشن کر کے بیروڈ جتا رہی ہے ایسے مکہ منتری کو اپنے پت پر بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اپنے پردیش کی جنتہ کی رکشہ نہ کر سکے نیہا کے پتا جی سویم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کانگریس سرکار ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے کانون ویوستہ دھوست ہے پورے کرناٹک سے آئی ان تصویروں کے پیچھے ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ہبلی کی نیہا کو انصاف کب ملے گا نیہا مڑکیز کو لے کر بی جے پی پورے کرناٹک میں پردرشن کر رہی ہے کہیں ٹائر جلا کر پردرشن کیا جا رہا ہے تو کہیں کالی پٹی باندھ کر کرناٹک کی صدر امیہ سرکار کے خلاف بیروڈ جتایا گیا تو دوسری اور خود کانگریس کے پارشد اور نیہا کے پتا نیرنجن ہرمت خود کرناٹک کی کانگریس سرکار اور پرشاسن پر سوال کڑے کر رہی ہے آروپ لگا رہی ہے کہ پولیس صرف دکھاوے کے لئے کاروائی کر رہی ہے نیہا کے پتا کا یہ بھی آروپ ہے کہ کانگریس پرشاسن آروپی کو سنرکشن دینے کا کام کر رہی ہے جو پولیس پرشاسن ہے آج میرے کو لگتا ہے بہت ڈیلے سے کام کر رہی ہے سیوڈی دی دو یا نہیں تو اتنا ہی نہیں نیرنجن کا کہنا ہے کہ پولیس کی جگہ سی بی آئی ماملے کی تپتیش کرے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کھو چکے ہیں لیکن کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بی جے پی کے راستری ادھیک جے پی نڈا نے بھی پیڑت پریوار سے ملاقات کی تھی جے پی نڈا نے گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے کانگریس سرکار سے سی بی آئی کو ٹرانسپر کرنے کی مانگ کی ہے اس ماملے کو لے کر کڑناٹک میں بی جے پی سڑکوں پر اتر کر نیہا کو انصاف دلانے کی مانگ پر اڑی ہے ہیدراباد سے بی جے پی پرتیاشی مادوین لتا نے کانگریس پر بڑے آروف لگاتے ہوئے اسطاف کہا کہ آخر جب کانگریس شاہ ستراج میں خود کانگریس کے پارشد کی بیٹی محفوظ نہیں ہے اور انہیں اپنی ہی پارٹی اور سرکار پر بھروسہ نہیں ہے تو آخرکار جنتہ ایسی پارٹی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے ایک طرف بی جے پی کانگریس پر لے کہہ رہے ہیں کہ سبھی اچتکار بھائی اس ماملے میں کیو جا رہی ہے کاناتک سرکار اپنے طریقے سے اس ماملے سے نپٹے گی بھاچپا کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھاچپا صرف وصف سماج کو باتنے کی کوشش کر رہی ہے یاروپ لگاتے ہوئے کانگریس کی منتری نظر آ رہی ہے نیہا ہتھیاکان کو کئی دن بیٹ چکے ہیں لیکن ابھی تک نیہا کو انصاف نہیں ملا اور تو اور نیہا کی پتا جو خود کانگریس پارٹی سے آتے ہیں انہیں بھی کانگریس سرکار پر بھروسہ نہیں ہے جو دکھاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے ویرے ریپورٹ ریپابلک بھارت